اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ یوٹیو والا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ایسی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ ایسے دوستوں کا نام لوں گا جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا سب سے پہلے مبین بھائی مبین بھائی صاحب انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا حالانکہ انہوں نے آج کی یہ جو ویڈیو میں اپنا رہی اس کا ٹاپک بھی مجھے انہوں نے دیا ہے اور میں ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں اور ما شاء اللہ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں اچھے دوست ہیں عدل ماجد صاحب انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں کہ مجھے سبسکرائبر دیئے ہیں انہوں نے جیسے تیسے کر کے مجھے سبسکرائبر دیئے ہیں اور اس کے بعد ایک میرے بہت پیارے بھائی ہیں میرے دوست ہیں اچھے علی احمد صاحب وہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ اچھی ہیں اور انہوں نے بھی مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بھی نام لوں تو آپ بھی میرے مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کا بھی اپنی ویڈیوز میں نام لوں یہ تو میں نے ویسے ہی نام لیا کیونکہ انہوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے تو دوستو چلیے آج کی ویڈیو سٹر کریں دوستو آج کی ویڈیو جو یہ ہے کہ میں آج انگلینڈ ورسز پاکستان کا جو فائنلز ہونے وغی ہے اس کے بیچ میں جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ میچ کی کنڈیشن کے بارے میں بتانا کون جیتے گا پاکستان جیتے گا یا انگلینڈ جیتے گا انگلینڈ جیتے گا انگلینڈ جیتے گا تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا یا میں بار بار انڈیا میرے موں میں اس لیارے کیونکہ میں دعائے کر رہا تھا بہت ہی زیادہ میں آجا یعنی کہ یہ دعائے کر رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو اور ہم انڈیا کو بہت بری طرح لائیں لیکن انفرشنیٹلی انگلینڈ آگیا دوستو یہ جو سچویشن آنا اس وقت پورے ورلڈ کپ کی یہ وہی سچویشن ہو گیا جو کہ انیس سو باندوے کے ورلڈ کپ کی تھی جب عمران حان کیپٹن تھا ہمارے عمران حان صاحب ہمارے کیپٹن تھے اور وہ ورلڈ کپ ہم نے جیتا تھا ہمارا سمی فائنل بھی تب بھی نیوزیلینڈ کے ساتھ ہوا تھا اور امید ہی نہیں تھی ہے کہ ہم سمی فائنل تک آئیں گے جیسے اس بار ہم ہمارا نیدر لینڈ نے رستہ ساتھ کیا ہے تب بھی ایک ٹیم تھی مجھے نام نہیں یاد ہے بھول گیا کونسی ٹیم تھی اس نے پاکستانی ٹیم کا رستہ ساتھ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ سمی فائنل میں گیا وہ بھی رن ریٹ کی بدولت اس بار بھی رن ریٹ کی بدولت سمی فائنل میں گیا ہیں تب بھی ہم رن ریٹ کی بدولت سمی فائنل میں گئے تھے اور پاکستان پھر ورلڈ کپ جیت بھی گیا اور تب بھی سمی فائنل جو تھا وہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کا تھا پہلا سمی فائنل اس بار بھی سمی فائنل نیوزی لینڈ اور پاکستان کا ہی ہوئے اور پاکستان جیت بھی گیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ایسی کامیابی عطا فرمائے دوستو اب جہاں تک بہتر فائنل کی تو فائنل میں ایک بہتی بری حبر ہے وہ یہ ہے کہ میکمہ موسمیات نے ملبم کے جو اسٹریلی کے میکمہ موسمیات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتوار کو بارش ہو نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے انہوں نے بارش دی ہے یہ گوگل بھی یہی بظاہر ہے اور جو آئی سی سی نے ریزروڈے رکھا ہے یہ ورلڈ کپ کے فائنل کا جو کہ سوموار ہے تو انہوں نے اس میں بھی وہ انہوں نے کہہ دیا کہ نائنٹی فائف پرسنٹ بارش ہوگی لیکن دوستو قدرت کے آگے سب کچھ ہتم ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے پاکستان کو سمی فائنل میں پہنچایا ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان سمی فائنل میں یا فائنل میں آئے گا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پاکستان کو آگے لائے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا جائے کیسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن پھر بھی سوچنا سوچ لینا چاہیے دوستو بات یہ تھی کہ ٹیم کی بات آگیا دوستو جیسا کہ میں آپ کے اقبارتا ہوں کہ انگلینڈ جو ہے نا وہ دس فکٹو سے جیتا ہے اس کا ایک فائدہ بھی ہے ایک نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ ان کا کونفیڈنس ذرا آپ پہ ہو گیا کیونکہ وہ وان سائیڈ گیم جیتے ہیں جب آپ وان سائیڈ گیم جیتے ہیں تب آپ کا کونفیڈنس ہائی ہو جاتا ہے اور نقصان یہ ہے کہ ان کے جو باقی بیٹسمن ہیں نا ان کی بیٹنگ نہیں آئی جب ان کی بیٹنگ نہیں آئیں گی تو ان کو ذرا ویر نیس ہوتی ہے تو وہ ذرا پریکٹس میں بھی نہیں رہتے ہیں یعنی کہ سمجھ لیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ اور اس وجہ سے وہ یعنی کہ اگر آئیں گے بھی تو وہ فلاپ ہو جائیں گے تو اگر ہم ہیلز کو اور بٹلر کو سٹرائٹنگ کے پانچ اور ہمیں آؤٹ کار لیتے ہیں تو ہم جو ہے یعنی کہ اچھا یعنی کہ انگلینڈ کو آسانی سے آسکتے ہیں کیونکہ یہ دو دو پلیئر ہیں نا یہ سدھرنے والے نہیں ہیں اور نہ انہوں نے ہمیں بکشنا ہے یہ بہت ہی تقریب پلیئر ہیں بٹلر اور ہیلز اور جہاں تک بات ہے کہ ان کے ایک اور امپارٹنگ پلیئر ہیں موین علی موین علی بہت بہت مارتا ہے اور باقی ان کے آپ بولروں کی بات نہ کریں باقی پلیئر بھی ان کے ہائی لیول ہیں یار میں آپ کو کیا آبتا ہوں اور پاکستان میں یار پاکستان میں بابر و ریزوان کی جوڑی کے سلام ہیں انہوں نے سمی فائنل میں سب کو غلط ثابت کیا جتنے بھی لوگ تھے سینئر تھے ان کو غلط ثابت کیا یہ ان کو باتیں کرتے تھے لیکن بابر و ریزوان نے بھی غلط ثابت کیا اور پاکستان ایک ایسی ٹیم ہے میں آپ کو بابتا ہوں یہ کبھی کبھی بہت کمزور ٹیم سے بھی ہار جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی بھاری ٹیم کو بھی ہرا دیتی ہے ایسی ٹیم ہے کیونکہ اس میں ہماری لوگ ہماری دعائیں ہیں اللہ کا اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ساتھ ہے ہم مسلمان ہیں اور ویسے بھی یہ ورلڈ کپ پاکستان کو جیتنا چاہیے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات چال رہے ہیں اس میں اگر ہمیں ورلڈ کپ کا آسرہ مل جائے تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے پاکستان میں جو یہ اب ایشیا کا میرے حیال سے ہونا تھا تو انڈیا نے رپھر ڈال دیا ہے وہ رپھر بھی پاکستان میں حتم ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان جیت جائے گا پاکستان ڈیفنڈنگ چیمپئن ہوگا تو ہر حال میں آئی سی سی کو پاکستان میں جو اگلا ایونٹ ہوگا وہ کروانا پڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایونٹ ہوں گے کرکٹ آئے گی بہت زیادہ آئے گی کرکٹ آ تو ویسے بھی گئی ہے ابھی انڈر نائیڈنگ کی بنگلہ دیش کی بھی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ کوئی بڑا ایونٹ ہوسٹ کریں گے ویلڈ کپ ایشیا کا بیاں چیمپئنز ٹرافی چیمپئنز ٹرافی دوزار پچیس سو ہم انشاءاللہ ہوسٹ کریں گے اور جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کا ایک میں کہتا ہوں کہ شہین جو ہے نا ہماری ویپن ہے جو مین ویپن اسے نا پہلے پانچ اوروں میں جو ہے ہیلز اور اگر کچھ بھی ہوتا ہے چاہے ہماری پہلے بیٹنگ آتے ہیں یا بولنگ آتی ہے یا ان کی بعد میں بیٹنگ یا بولنگ آتی ہے پہلے پانچ اوروں میں ہیلز کی یا جوز بٹلر کی بٹے ضرور چاہیے کیونکہ جب ایک مہارہ ہوتا ہے نا تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ مہارہ تو میں ذرا سنگلیڈ ڈبلے کروں وہ بھی مہارہ نہیں لگ جاتا ہے یہ بہت حترناک پلئے ہیں کی گا اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ جیتا ہے گا اور انشاءاللہ لوگوں کے سپنے پورے ہوں گے لوگ جو پاکستان ٹیم کو بڑا والا کہتے تھے وہ بھی غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتے گی اور جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا پاکستان سٹرٹنگ کے دو میچ ہار گیا تھا لیکن ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے رمیز راجہ نے کہا تھا کہ یہ ٹیم جو آپ کو ورلڈ کپ جیت کے دکھائے گی لیکن جیسے ورلڈ کپ شروع ہوا تو دو میچ ہار گئی تو سارے لوگوں نے رمیز راجہ اس ٹیم سے ورلڈ کپ کھیلنے گا رمیز راجہ کوئی سلیکٹر ہے چیئرمین ہے یہ ہے وہ ہے یہ ساری باتیں رمیز راجہ کو ہونے لگ گئے لیکن اب یار ہماری آنکھوں کے سامن نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں آنسر دیکھے بغیر سوال کو ہمیں چھوڑ دیا نہ کرو گا سلیوشن کیے بغیر کہتے ہیں تو امید ہے کہ پاکستان جیتے گا میری دعائیں ہیں پاکستان کے ساتھ سب کی دعائیں ہیں بزرگوں کی دعائیں ہیں بچوں کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا مجھے اجازت اگلی ویڈیو تاک کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی بھی ٹاپک ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو آئے گی مجھے اجازت اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات